بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ لوگوں کو سعودی عرب کی فیمس متبق کی ریسیپی دکھا رہی ہوں دیکھیں سب سے پہلے میں نے کیمہ دو کب لے لی ٹومیٹو میں نے چھوٹی پیس پہ کٹ کی ہوئی اس کی پانی ڈرین کر کے وہ لے لی پاسلے میں چھوٹی چھوٹی پیس پہ کٹ کی ہوئی وہ میں نے ون کب ڈالی اور میں اس میں چلی پاوڈر ہاف ٹی سپون ڈالیں گے اور ہم اس میں دالیں گے سالٹ ہاف ٹی سپون ڈالیں گے اور اس میں ہم ایک ون ایک ڈالوں گی ایک ایک ڈال کر اس کو اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں تمام چیزوں کو مکس کریں مکس کر کے رکھ دیں یہ میں نے ڈان کی پراتھا لے لی تھی اب ڈان کی پراتھا لے کر آپ اس کو کاؤنٹر پہ آپ خوشکی لگا رکھ کر اس کو ہارٹ والے کو آپ کھول کر اس طرح سے رکھیں کہ یہ زمین پہ بلکل چپک نہ جائیں ہارٹ کو رکھیں گے خوشکی کے اوپر تو نہیں چپکیں گے بلکل سوفٹ ہونے کے بعد آپ پیپر سے اٹھائیں نہیں سکیں گے بلکل وہ ویکس پیپر پہ چپک جائیں گے دیکھیں اس طرح سے آپ کیمہ ڈالیں دال کر اچھی طرح سے اس کو سپریٹ کر کے اچھی طرح سے اس طرح سے پھیلا دیں کرنے کے بعد آپ اب یہ بریٹ کو جتنا روٹی کو آپ پراتھا کو بیل سکیں اتنا بیل جیگا پتلی کر دیجئے گا اب دیکھیں اس طرح سے آپ فرنٹ سے لے لیں بیک سے لے لیں دونوں سائٹوں سے لے کر اس کو اس طرح سے پیک کر لیں کرنے کے بعد اس کو یہ بیلن سے رولر سے اچھی طرح سے آپ رول کر کے بری کر لیں جتنا آپ دیکھیں نہیں پھٹیں گے اتنا تک کا آپ رول کرنے کرنے کے بعد اب اس کو ہم اس کا سکائے کریں گے ٹھیک ہے نا میں نے یہ فلیٹر لی تھی اس میں تھوڑی سی میں آئل دالی بھی تھی اس میں میں نے پراتھا دال دی اور اس کے اوپر بھی تھوڑی سی ہم نے آئل ڈال دی یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ سعودی عرب کی فیمس ہے ہمارے بچوں کو بھی بہت پسند ہے اسی طرح میں اسی طرح میں بنا لیتی ہوں دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو فلپ کر لیں ایک سائٹ ہو جانے کے بعد پھر اس کے بعد دوسری والی کو بھی اسی طرح سے آپ فلپ کر لیں دیکھیں اینا در سائٹ کر کر اس کو اچھی طرح سے آپ سکھائے کریں بہت ہی اچھی طرح سے آپ اس کو سکھائے کریں آپ دیکھئے گا پہلکل اندر سے مطلب اندر سے تو کیمہ ویسے پکی ہوئی ہے بس اس کے اوپر سے یہ پراتھا کی جو ہے اوپر کی رول جو ہے مطلب پک جانی چاہیے اس طرح سے آپ دیکھیں بہت اچھی بنیں گے آپ لوگ کو اچھی لگے تو مجھے ضرور لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا دیکھیں اس طرح سے اب یہ بن گئی میں اس کو کس طرح سے ساف کریں گے آپ کو دکھاؤں گی اب اس کو میں دو تین مرتبہ مطلب فلپ کر کے اچھی طرح سے اس کو میں سکائے کر لی اتنی اچھی طرح سے پلیٹر پہ بہت اچھی طرح سے بن گی یہ میں فور ہنڈرٹ پہ اس کو میں نے ہائی کر کے رکھی ہوئی تھی تو اس پہ بہت اچھی طرح سے دیکھیں اس طرح سے آپ پلیٹ پہ ڈالیں دال کے اس کو ساف کریں اب اس کو ہم کن چیزوں سے ساف کریں گے لیمن این گرین چیلی سے ہم ساف کریں گے تو اس کے مطلب کھانے میں بھی بہت اچھی ذائقہ ہوتی ہے یہ ہے اس طرح سے آپ پیزا کٹل لینے لے کر اس سے آپ اس طرح سے آپ کٹ کرنے اچھی طرح سے سکوئر سکوئر پیس پہ آپ کٹ کرنے کٹ کرنے کے بعد آپ اس کو انجوائی کریں سب لوگ مل کر کھائیں آپ لوگ کو بہت اچھی لگیں گے بچوں کو بھی آپ کھلائیں بڑوں کو بھی سب کو بہت مزے کی لگیں گے آپ لوگ انجوائی کریں انشاءاللہ بہت ہی ایزی ہے آپ کو اس طرح سے بلکل ایزی ایزی ریسیپی بلکل آپ لوگ کو میں دوں گی اللہ حافظ